بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالج من سہرہ جماعت ناہم مضمون اردو پیارے بچوں آج ہم اردو لازمی کی کتاب کا حصہ نظم شروع کر رہے ہیں حصہ نظم میں چار نظمیں ہم پڑھیں گے پہلی نظم ہم تھے جس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی نظم نمبر دو نات جس کے شاعر ہیں امیر مینائی نظم نمبر تین برسات کی بہاریں جس کے شاعر ہیں نظیر اکبر عبادی اور نظم نمبر چار دلو اسلام جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال آج ہم اپنی نظم کی شروعات حمد سے کر رہے ہیں جس کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کرنا اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں اور نظم ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ تعالی کی صفات بیان کرتا ہے اور اللہ تعالی سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے حمد باری تعالی کئی زبانوں میں لکھی جاتی ہے عربی، فارسی، انگلش اور اردو زبان میں حمد کو انگریزی میں حمد کہتے ہیں ویسے رب کی تعریف ہر زمانے میں ہر زبان میں اور ہر مذہب میں پائی جاتی ہے نظم حمد پڑھنے سے پہلے ہم اس کا حلاثہ میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سی اس کی تمام ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اس نظم میں شاید اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اگر دنیا کے سارے دراخت کلم بن جائیں اور تمام سمندر سیائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے دگنا کلم اور سیائی بھی دے دی جائے تب بھی سارے کلم گس جائیں گے ساری سیائی ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالی کی تعریفیں اللہ تعالی کی باتیں اللہ تعالی کی رحمتیں ختم نہیں ہوں گی سبق کو پڑھنے سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کو حمد کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ شاعر اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالی سب انسانوں پر آپ کی حکومت ہے مجھ جیسا نفرمان انسان بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے اگرچہ انسان پر تیرا حق سب سے زیادہ ہے مگر وہ اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتا تو انسان کے تمام ظاہر اور باطن رازوں سے واقف ہے اور جو تجھ سے واقف ہے وہ بھی تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتا جو شخص تری ذات کی حقیقت کو جان لیتا ہے اس میں سے بتانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تیرے دروازے کے بکاری کی نظروں میں بادچھاؤں کے دیئے ہوئے قیمتی لباسوں میں بھی کشش نہیں ہوتی وہ اپنی ہستی کا اقرار کیے بہر کوئی چارہ نہیں بزاہر ڈیٹ اور نفرمان بھی تیرہ ہی ذکر کرتے ہیں اور تیری مہربانیوں کے نشے میں مست رہتے ہیں مسیبت میں تجھ سے گلا شکوا کرتے ہیں اگرچہ گناہ کی نسبت تیری فرما برداری میں تیرہ احترام زیادہ پایا جاتا ہے لیکن گناہ کی حالت میں تیری اطاحت کا اقرار زیادہ پایا جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے دنیا میں تیری ہشبو ضرور پھیلے گی کیونکہ صبح کی ہوا تیرا پیہام ہر گھر میں پہنچا رہی ہے شائر حالی کی ہر بات واقعی بہت متاثر کرنے والی اور ان کا اندازہ بیان انتہائی منفرد ہے بچوں حمد کا حلاسہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں شائر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح سے بیان کی ہے اچھا جب آپ آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ نے تشریح کرتے وقت کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے شہر کو اچھے سے پڑھنا ہے میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں آپ نے الفاظ کی ادائیگی پہ دھیان رکھنا ہے اور آپ نے جب سبق کی ریڈنگ میں کر رہی ہوں ہم تینی ریڈنگ میں کر رہی ہوں ہم تشریح کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو فنیم آسن بتاؤں گی تشریح کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو تشریح کرنے سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نظم کے شہار کو اچھے سے پڑھیں ان کے معنی کو سمجھیں معنی کا آنا آپ کو بہت ضروری ہے ان تشریح طلب نقاط کو ذہن میں رکھیں جس سے کی مطلب سے آپ تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی سب سے پہلے فنیم آسن لکھیں فنیم آسن کے بعد مفہوم مفہوم کے بعد تشریح شہر نمبر ایک ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ اے نافرما حمد سرا تیرا قبضہ قدرت سوا زیادہ بڑھ کر بندہ اے نافرما نافرمان بندہ حمد سرا تعریف کرنے والا اس میں سب سے پہلے فنیم آسن تیرا ردیف ہیں اور ردیف نظم میں ایسے الفاظ جو جوں کہ بار بار دہرائے جائیں کافیہ ہم آواز الفاظ سوا اور سرا ہم کافی الفاظ ہیں اور بندہ اے نافرما مرقب اضافی ہے حمزہ اور زیر کی مدد سے جو الفاظ ملتے ہیں ان کو مرقب اضافی کہتے ہیں بندہ اے نافرما اس مرقب اضافی ہے پھر مفہوم مفہوم ہے اے اللہ مجھ جیسا نافرما بندہ بھی تیری حمد بیان کر رہا ہے تو یہی ہے دلوں پر تیرے قبضے کا سب سے بڑا ثبوت کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے اور علام اقبال بھی فرماتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم حانہ خراب کو تیرے افو بندہ نواز میں پیارے بچوں تشریح طلب نکات ہیں دلوں پر اللہ کا قبضہ بندہ نہ فرم ہم سر تیرا یہ دو نکات ایسے ہیں جس کی مدد سے آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی ہوگی قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نہ فرم ہم سر تیرا شاعر کس کو مخاطب کر رہا ہے شاعر میں اللہ تعالیٰ کو زائی زی بات ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محاطب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں چاہے وہ مسلمان ہے مومن ہے کافر ہے جیسا بھی ہے لیکن اس کے دل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دھڑکتے ہیں اور دلوں کی درکن جس وقت چاہے اللہ رکھ جائے تو دلوں پر صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرے جیسا ایک نافرمان بندہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے یعنی شاعر الطاف حسین آلی خود کو ایک نافرمان بندہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا نافرمان گنگار بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاحت انسانی فطرت میں شامل ہے یعنی چراج سب انسان کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں نافرمان سے نافرمان شخص بھی شعوری یا حیر شعوری دور پر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اس کے آگے سر چکاتا ہے اور اس کی صفات کو گھواتا ہے شیئر نمبر دو گو سب سے مقدم ہے حق تیرہ تیرہ گو اگرچے مقدم قدیم سے نکلا ہے پہلے بڑھ کر اول بندے سے انسان سے اس میں فنی محاسن ہے تیرہ ردیف ہو گیا گو حرف شرط ہو گیا گو اگرچے اگر مگر حرف شرط ایسے حروف جن میں شرط پائی جائے اس کے بعد مفہوم ہے اے اللہ اگرچہ ہم پر فرض ہے کہ سب سے پہلے تیرہ حق ادا کریں مگر ہم بندوں سے آپ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جیسا کہ حالق فرماتے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تشریف طلب نکات اس میں ہے اللہ کا حق حق سب سے مقدم بندہ انسان کیسے یہ حق ادا کر سکتا ہے جیسا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تا کہ تم شکر ادا کرو اور ایک اور آیت مبارکہ میں اور اگر تم شکر ادا کرنا چاہو بھی تو شکر ادا نہیں کر سکتے جیسا سورہ رمان میں ہے کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کما حق کما حق کہ جیسا جیسے اللہ کا حق ہے ادا نہیں کر سکتا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کیلئے سچ تو یہ ہے کہ تخلیق آدم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے مگر عبادت کرنے کا جو حق انسان کے لئے ہے وہ اس سے عدہ برا ہے اور وہ اس حق کو صحیح طور پر مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اسے گمراہ کرنے کے لئے اس نے رنگین و دلکش اور گمراہ کن نظاروں کا جال بن رکھا ہے شیئر نمبر تین محرم بھی ایسا کہ جیسا کہ نہ محرم کچھ کہ نہ سکا جس پر یا بیت کھلا تیرا محرم جاننے والا واقف آشنا نہ محرم نہ جاننے والا نہ واقف نہ آشنا یا یہاں شائری میں یہاں لکھتے ہیں یعنی یہاں ادھر بید راز تیرا شائر اللہ سے محاطب تیرا اس میں فنی محاصل میں محرم اور نہ محرم سنت تزاد ہیں یہاں پر سنت تزاد کا استعمال ہوا ہے سنت تزاد جب شائر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زد ہوں یعنی الٹ ہوں متزاد ہوں تو یہ سنت تزاد کہلاتی ہے یہ سنت تزاد شائر میں اس سنت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک شہر میں زیادہ سے زیادہ متزاد الفاظ استعمال کیے جائیں اس سنت کو سنت تقابل بھی کہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک اس میں سنت تزاد میں ایک لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسے محرم اور نامحرم یہ سنت تزاد ہے لیکن ایک سے زیادہ استعمال ہوں گے تو سنت تقابل کہلائے گی جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے یہ سنت تزاد صبح اور شام سنت تزاد ہیں اور جب ہم کہیں وصل سے شاد کیا ہجر سے ملنا ہجر جدائی اور شاد کرنا خوش ہونا اور نشاد خفو ہونا ناراض ہونا تو یہ اس میں دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے یہ سنت تقابل ہے اسی طرح محرم اور نامحرم سنت تزاد ہیں نامحرم سابقہ بھی ہے اس میں نام سابقہ ہے یا حرف اشارہ کے حرف بیان ہے کاف کے حرف بیان اس شہر کا مفہوم دیکھتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تجھے جاننے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے نہ جاننے والے جس پر تیرا راز کھلا وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا اب شاعر کہتا ہے کہ محرم بھی ایسا کہ جیسا کہ اور اللہ تعالیٰ کے راز یہ دو نکات ایسے ہیں جو تشریف طلب ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق تشریف کیجئے جیسے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے حقیقت کو جاننے والے یعنی محرم کون ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے والے نام محرم کون ہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں یعنی کہ جو جانتا ہے وہ اور جو نہیں جانتا دونوں ہی برابر ہیں کیونکہ جس شخص پہ تیرا راز ظاہر ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور بڑے سے بڑا دانہ اور فلسفی یہ سمجھانے سے کاثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم صرف اس کی قدرتوں سے پہچانتے ہیں ظاہر ہے اتنی وسی کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے بس وہ خدا ہے وہ مکمل ذات ہے اور وہ یکتہ ہے شیئر نمبر چار جستان نظروں میں یا ہلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا ججتا نہیں اچھا نہیں لگتا ہلت لباس سلطانی شاہی لباس سلطان بادشاہ سلطانی ہلت سلطانی شاہی لباس کملی چھوٹا کمل مگن مسروف رہتا ہے مگن مسروف گدا فقیر بکاری مانگنے والا نہیں حرف نفی فنی محاصر میں نہیں حرف نفی ہے اور ہلت سلطانی مرقب اضافی ہے مفہوم ہے اس کا اے اللہ تعالی تیرا گدا اپنی میلی چادر میں بھی خوش نظر آتا ہے اس کی نظروں میں شاہی لباس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے بقول شائع وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں جن کو دولت حقیری لگتی ہے اوف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں آدمی آدمی اس میں جو تشریف طلب نقاط ہیں وہ ہیں ہلت سلطانی اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی گدا تیرا اب ذہن میں ان پوائنٹ کو رکھیں کہ تشریف میں اے اللہ تیدر کا سوالی اپنی معمولی سچادر میں لپٹا ہوا مست رہتا ہے یعنی کہ گدا مانگنے والا وہ اپنی معمولی سچادر میلی سچادر میں مست رہتا ہے اسے بادشاہ ہی لباس یا بادشا سے اس کے دربار سے کوئی بھی کشش نہیں اس کو اس میں نظر آتی اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی معمولی سی میلی سی چادر میں اتنا مست ہوتا ہے کہ بادشاہ ہی لباس میں بادشاہ دربار سے کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا شاہی دربار میں بادشا اپنے چاہیتوں کو شاہی شاہی لباس ادا کرتے ہیں تو جو اللہ تعالی کی ذات میں ہے گدا ہے جو اللہ تعالی کی قبلی میں اپنی میں مست رہتا ہے تو اس پچھائی لباس سے کوئی بھی حرص نہیں ہوتی اس سے کوئی بھی رہوت نہیں ہوتی وہ صرف اللہ تعالی کی در کا سوالی ہوتا ہے اور سے کسی سے بھی سرکار نہیں ہوتا